السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈے یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے پب جی کے اکاؤنٹ کو پرمنٹلی طور پر ڈیلیڈ کر سکتے ہیں تو چلیے جی سٹارٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یہی پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرپ کر لیجے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجے گا بسیکلی ہمارے پاس پب جی کے اکاؤنٹ کو ڈیلیڈ کرنے کے دو سے تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو اگر آپ نے اپنے پب جی کے اکاؤنٹ کو ٹویٹر کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا ہے تب آپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر آپ نے اپنے ای میل آئی ڈی کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا ہے تب آپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر اگر آپ نے اپنے پب جی کے اکاؤنٹ کو فیس بک کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا ہے تب بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنے پب جی کے اکاؤنٹ کو فیس بک کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا ہے تب آپ کس طرح سے اپنے اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی فیس بک کی جو آئی ڈی ہے اس کو اوپن کر لینا ہے بھئی میں نے دوسری طرف اپنی فیس بک کی جو آئی ڈی ہے اس کو بھی اوپن کر کے رکھا ہوا ہے میرے سامنے اس طرح کا ہوم پیڈ شو کر رہا ہے اب یہاں پر مجھے رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف ٹاپ پہ تین چھوٹی چھوٹی لائنیں شو کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان لائنوں پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ان لائنوں پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا سکرونڈون کر لینا ہے یہاں پر آپ کو سب سے نیچے سیکنڈ نمبر پر اوپشن شو کر رہا ہے سیٹنگز اینڈ پر آئی وی سی کا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس اوپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ٹاپ پہ سیٹنگز کا اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے سیٹنگز کے اوپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سیٹنگز کے اوپشن پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا سکرول ڈاون کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ سکرول ڈاون کرتے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اوفشن شو کر رہا ہے ایپس اینڈ ویب سائٹس کا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس اوفشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ایپس اینڈ ویب سائٹس کی اوفشن پر کلک کریں گے تو نیکس پیج پر ہمیں وہ سارا کی ساری ڈیز شو کروا دے گا جو آپ نے اکاؤنٹ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوں گے تو یہاں پر ہمیں ٹاپ پر پب جی کا اکاؤنٹ بھی شو کر رہا ہے جو ہماری فیس بک کی جو آئیڈی ہے اس کے ساتھ ایکٹیو ہے کنیکٹ ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے پب جی موبائل کی اوپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس اوپشن پر کلک کریں گے تو نیکس پیج پر ہمیں اس طرح کا انٹرفیس شو کر رہا ہے اب یہاں پر ہمیں ٹاپ پر ری موب کا اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے ری موب کی اوپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ساری کی ساری انسٹرکشنز شو کر رہا ہے تو بھئی آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس اوپشن پر اگر کلک کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس اوپشن پر بھی کلک کریں گے تو جتنی بھی پوسٹ ہوں گی پب جی کے اکاؤنٹ کے حوالے سے ویڈیوز ہوں گی ایونٹس ہوں گی وہ بھی سارے کے سارے ڈیلیڈ ہو جائیں گے تو بھئی میں کیا کرتا ہوں ان دونوں ان دونوں پر کلک کر دیتا ہوں اور ری موب کی اوپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو بھئی جیسے ہی آپ بھی ری موب کی اوپشن پر کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارا جو پب جی کا اکاؤنٹ ہوگا وہ پرمننٹلی طور پر ڈیلیڈ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو بھئی اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے پب جی کے اکاؤنٹ کو پرمننٹلی طور پر ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے پب جی کے اکاؤنٹ کو فیس بک اکاؤنٹ کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا ہے ویڈیو چلکی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرئب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ